اسلام علیکم اسکل کے سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز دیکھنے والے ہیں جس کو ہم کنڈیشنل کلاوز کے طور پر یوز کرتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں بیٹوین کیا ہوتا ہے ابھی فور اگزامپل یہاں پہ میں نے یہ سارے کے سارے ریکارڈ اس کے اندر سے نکالے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ویلیوز آ رہی ہیں quantities in stock میں تو آپ اس کی اگر رینج دیکھیں تو یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو رینج مل جائے گی 15 سے لے کے یہ end جا رہا ہے تقریبا 9997 تک ٹھیک ہے 9997 تک 15 سے لے کے اگر ہم نے یہاں پہ پورے کے پورے ریکارڈ کے بجائے where لکھنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں quantity in stock ٹھیک ہے greater than and equal to مطلب ہم کہتے ہیں کہ 100 سے لے کے 500 تک ہو تو ہم کیسے لکھیں گے اسے اس طریقے سے quantity in stock less than and equal to 500 تو ہم نے کیا کیا ہم نے بتایا ہے کہ product select کرو جس میں quantity in stock یعنی کہ یہ والا column 100 سے start ہو ان کی value including 100 کیونکہ equal بھی ہم نے لگایا ہے اگر greater دینے کے لئے ہوتا تو 101 سے start ہوتی including 100 ٹھیک ہے اور یہاں پہ less than اسے کرو 500 ٹھیک ہو گیا less than and equal to 500 تو کیا ہوگا 100 سے لے کے 500 تک جتنی بھی values میں وہ آ جائیں گے for example وہاں 136 سے لے کے 414 تک کی values آیں گے let's see ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس values آ چکی ہیں اور ہمارے پاس exactly 178 136 اور 414 آئی ہیں اگر میں اس کو 1000 کے برابر کر دوں تو یہ ہمارے پاس values اس کی بڑھ جائیں گے 540 سے لے کے 414 تک اور یہ 551 اور باقی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس پر میں کلک کر کے چیک کر سکتا ہوں کس طریقے سے یہ increase ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے یہ والی clause لگا سکتے ہیں لیکن اکثر ہوتا ہے کہ and کی بجائے ہم کچھ اور نہیں کر سکتے just imagine کہ ہمارے پاس یہ کیسی clause ہو جس کو ہم easily لگا سکیں تو بالکل ہے جناب یہ ہم نے 100 سے 1000 کی تھی اس چیز کو میں کرتا ہوں comment out کیسے کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے ایسے لگا دیا یہاں پہ میں دوبارہ سے لکھتا ہوں where quantity stock ٹھیک ہے یہاں پہ لکھوں گا میں between simply یہاں پہ لکھوں گا 100 اور یہاں پہ لکھوں گا and پھر لکھوں گا 3000 ہم نے کیا کیا جو آپ کا question تھا کہ یہ مٹاک ہے ہم یہ کیوں نہیں صرف لگا سکتے and کے بعد تو ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ صرف between لگانا ہے اور یہ چیز لگا دے نہیں ہے and control shift enter کیا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس نیچے وہی result آگے اگر میں 3000 کی بجائے اس کو صرف اور صرف 6000 کے قریب کر لیتا ہوں 600 کے قریب کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس وہ ہی آئیں گے جن کی چیک کیجئے 100 سے لے کے 600 تک کی values ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے کہ 100 included ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ 136 میں نے لکھا تو یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں کہ 136 ہوگا تو جب ہم between لکھیں گے تو اس point number سے لے کے exactly جہاں پہ number end ہو رہا ہے وہاں تک ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ 137 سے start ہو رہا ہے ٹھیک تو اس کو between clause بولتے ہیں between clause کا use بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ numerical values کو deal کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ جب آپ condition لگانی ہوتی ہے کہ اتنے سے اتنے سال کے بچے ہمارے پاس آسکتے ہیں یا اتنے سے اتنے سال کے لوگ ہی اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب کے الگوریتم میں آ رہا ہوتا ہے کہ کتنی age کے لوگ نے آپ کو دیکھا تو آپ وہ ساری چیزیں between clause کے